بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم میں ہوں سہبی کازمی آپ دیکھ رہے ہیں فیس بک اور یوٹیوب ساڈی گل ہو گئی سے ساڈی گل گول ہو گئی تاکہ معاملہ سینٹ کی قراردات کے بعد اب معاملہ بڑا بڑھ چکا ہے الیکشن ہوں گی یعنی بڑی جنگ شروع ہو چکے صرف آج جمعہ کے دن دو بڑے واقعات سے اب آپ کو بڑی احتیاط کرنی ہوگی آر ایفلوی کا کردار ایک دفعہ پھر اہم ہونے جا رہا ہے سینٹ کے جلاس پر میرا باپ بڑی تفصیل سے ایک انٹریو سنیں گے جو سردار گردیب سنگھ سے ہوا ہے وہ اس کے بعد آپ دیکھئے گا بیوروکریسی کے ریٹرننگ افسران اور عدلیہ کی اپیلوں میں جانے کی آپس میں بائیکارٹ ان کے معاملات بھی بگڑ چکے ہیں اور سنی علماء اتحاد کونسل کے ڈپٹی سیکرٹری جنرل علامہ مسودر امان عثمانی کو اسلامباد میں غوری ٹاؤن میں ان کی گاڑی پر حملہ ہوا اور وہ اس دنیا میں اب نہیں اب تمام مذہبی اور سیاسی جماعتوں کو بھی ساتھ ملانے کا انتخابات ملتوی کرنے کا مطالبہ ہوگا پھر کا برانہ معاملات کی طرح بھی معاملات جا سکتے ہیں خدا نہ خواستہ اور تحریک انصاف کے لوگوں کے بڑی اہم بات کہ الیکشن ملتوی کی واردات سے اب جو اپیل کا پروسس ہے اس سے روکنے کی کوشش ہے انتخابی مہم سے روکنے کی کوشش ہے آپ کو اپنا کام کرنا پڑے گا مقصد سے ہٹنا نہیں ہوگا میرے عزیز ہم اتنوں کی تقریر آپ جب تک نہ سن لیں نواز شیف کو لندن علاج کے دوبارہ جاتے ہوئے نہ دیکھ لیں عمران خان کو ڈیالا جیل سے باہر آتے ہوئے نہ دیکھ لیں اس وقت آپ نے میدان نہیں چھوڑنا بڑی اہم خبر ایک شاعر وہ ہم کوئی غلام تو نہیں بھکر کا آسم تنہا وہ شہید ہوا ہے معلومات اب اس کی آ رہی ہیں بیسیوں اس نے تحریک انصاف کے لیے ترانے لکھے اس کا نام یاد رہے گا آسم تنہا سینٹ کی قرارداد اب الیکشن کمیشن تو کہہ رہے ہیں اس سینٹ کی قرارداد سے الیکشن آٹھ فرمی میں کوئی تبدیلی نہیں آئی کہ میری کور درشاد صاحب سے بھی بات ہوئی وہ بھی کہہ رہے ہیں اس کا کوئی فرق نہیں پڑھ سکتا اس کا بظاہر جو ہے لیکن جو ہی تحریک انصاف کے کاغذات آپ دیکھیں منظور ہونا شروع ہوئے تمام امیدواروں کے اس وقت کاغذات منظور ہوں گے ابھی سیکرٹری عمر یوب کے کاغذات بھی منظور ہو گئے پشاور سے تقریبا تحریک انصاف کے تمام امیدواروں کے کاغذات منظور ہو چکے ہیں آل موسٹ اب یہ خبر نے ملی اسی فیصد امیدوار الیکشن لڑنے جا رہے ہیں ٹرینٹ ٹوٹر پہ چلنا شروع ہوا سینٹ میں فوراں قرارداد منظور شبخون کا طریقہ یہ وارداد کا طریقہ منظور کروانے کے فوراں بعد سینٹ کو غیر مہینہ مدد تک ملتوی بھی کر دیا عام طور پر سینٹ میں ایک سو تین عرقین ہوتے ہیں ایک بقیدہ کورم ہوتا ہے اس کا ایک ایجنڈا ہوتا ہے ایک سیشن کا ایک سٹائل ہوتا ہے آج معاف کیجئے گا بارہ کے قریب سینٹر قرارداد تھے اور یہ خان کا سافٹر اپ ڈیٹ کرانے کی چکر میں اتنی ونڈو بھی معاف کیجئے گا اسے کتنے کرپٹ کروا چکے دوسری طرف نواز شریف کی تاہیات نحلی کے کیس میں جو سماعت مکمل ہو چکی ہے اس پہ بھی فیصلہ محفوظ ہے یعنی لکھا ہوا فیصلہ پہلے سے ملا ہوا ہے وہ پڑھنا ہے یہ جو ساری وردات آپ کو دکھائی جا رہی ہے قاضی صاحب تو کہہ رہے ہیں شارٹ آٹر جلد سنائیں گے آج نہیں کیونکہ انہوں پتہ ہے کون بھی اتنی جلدی یہ پکی جو جہتی جو ہے وہ نہیں سن سکتی جو ہی سے تو مطلب ان کا یہ کہ ایسے گھٹیا فیصلے آپ کو پتہ ہے عوام اتنی جلدی برداشت نہیں کرے گی آپ سارے وی لاغ میرے دیکھ لیں پچھلے میں آپ کو بار بار یہی بات دور آرہا تھا کہ خان اس کے امیدوار اور بلے کا نشان جب تک یہ سسٹم سے باہر نہیں کرتے الیکشن نہیں کروائیں گے پھر یہی بات سب لوگوں نے تقریبا کی ہوئی اگر یہ موجود ہوئے تو پر الیکشن مشکل ہے قاضی صاحب کو جو پیغام دیا گیا اس پر پھر قاضی صاحب نے عمل بھی کر کے دکھایا لیکن قاضی فائز چونکہ سپریم کورٹ کی حد تک معاملات کو منیج کر سکتے ہیں نیچے متحت عدلیہ میں ابھی بہت سارے لوگ جن کا ضمیر زندہ ہے وہ نہیں مان رہے انتخابات کی التواق و شکوک و شبہات پر قاضی فائز صاحب کا کہنا تھا کہ اپنی اہلیہ سے بات کریں پتہ نہیں ان بارہ لوگوں نے رات کو اپنی بیوی سے بات کی کی نہیں پتھر پہ لکیری بھی تھا سینٹ سے کلارداد بھی منظور کروالی لیکن میرا نہیں خیال کہ صادق سنجرانی صاحب نے رات کو سینٹ کے اجلاس غیر معینہ مدد تک ملتوی کروانے کے فوراں بعد انہوں نے اپنے صحافیوں کامران خان کو اکھلا چھوڑ دیا سینٹ زندہ بہت یہ مطلب بھائر آگیا مطلب دیکھیں ان کے کوئی میار دیکھیں جتنا بڑا صحافی اتنا بڑا رونگ نبل معاشی استعقام کا تسلسل پاک پاکستان کی سٹاک ایکسچینج کی بہتری طریقہ ایک ہی ہے الیکشن کا ایک ماحول بنایا جائے مطلب کیسا ماحول خسرے نہ چاہیں گے مست محول کیا بنائیں گے اب کیا کریں گے کیا کس بات پہ لوگوں کو الیکشن بھی لے کے جائیں گے چند دنوں میں کونسی ایسی قسمت بدلے گی الیکشن لیٹ کروا کے سردیوں میں کیا ووٹس ہو کر جاتے ہیں مطلب دبے چھوٹے ہو جاتے ہیں سٹاک ایکسچینج میں رکھے جو پیسے ہیں وہ بچے دینا شروع کر دیں گے یا ایسا ای ایف سی کا جو فنڈ ہے وہاں کوئی مرگی ہے جس نے انڈے دینا شروع کر دیں وہ بھی سونے گے مطلب سخت ڈراما ایک سے ایک بڑا جتنا بڑا ان کا صحافی اتنی بڑی اس کی واردات مطلب ایک جمہوریت کا ابھی ترجمہ کر رہا تھا کہ اکسریت کی بات ماننا جمہوریت نہیں اور اسے ایوارڈ بھی ملا ہوا اندازہ کریں کیسے کیسے لوگ لیکن کے لئے پہنچ گئے ہیں کہاں تک سینرڈ کے چیئرمن سادق سنجرانی کی ملاقات میں آپ کو پچھلے وی لوگ میں تفصیل سے بتا چکا ہوں واری فلوی سے جو ہوئی باقاعدہ طور پر لکھ کے انہوں نے دے دیا معاشی امرجنسی لکھا دے بس تفصیل سے میں نے آپ کو اس پر بات کیا لیکن الیکشن ملتوی کرانے کی یہ جو قرارداد ہے آج کے ایجنڈے میں شامل ہی نہیں تھی ایجنڈہ باقاعدہ طور پر موطل کر کے سینیٹر دلاور خان کو فل قرارداد پیش کرنے کی اجازت دی کہ نواز جمعہ کے بعد سینیٹر کا اجلاس میں نہیں ہوتا زیادہ تر لوگ نکل کے تھے اب پاکستان کی یہاں بھی تاریخ انہوں نے بدلی اور نون لیک کی حمایت سے یہ سینیٹر دلاور خان بروچستان عوامی پارٹی سے منسلک بنا ہوا ہے پھر فاتح کے لوگوں کو ملا کے اس کی حمایت بھی کروا دی تحریک انصاف کے ایک سینیٹر یہ موجود تھے گردیب سنگھ افنان موجود تھا اور ایک پیپس پارٹی کے سینیٹر تھا باقی لوگ جا چکے تھے اب پاکستان کے نظام کی دھجیاں بکھیرنے کے لیے کھوکھلا مصنوعی نظام دیکھیں دو بڑے تین بڑے فورم ہیں ایک عدلیہ ایک پارلیمنٹ اور ایک سینیٹ اب یہاں عوام کی قسمت کے فیصلے ذرا اندازہ کریں کہ جب کوئی چاہے صبح اٹھے ایک فون کال کرے سینیٹر کا ایجنڈا سائٹ پر کروائے جو مرضی فیصلہ کروائے سینیٹر میں ٹوٹل بارہ لوگ موجود ہوں اور اس میں بھی بلوچستان عوامی پارٹی کے لوگ انہیں اٹھا کے ایک بہرہ مند تنگی بھی تھا وہ بھی موجود تھا وہاں اس کا نام میرے زن سے نکل گیا تھا تو واردات کر دیں جب دل چاہے گردیب سنگھ نے مخالفت کی انہوں نے فیک نیوز چلائی کہ تحریک انصاف کے سینیٹر خاموش تھے وہ کسی کو پتی نہیں چلا کر رہا تھا جیب سے نکال کے پیپر وہ آپ سنیں گے انٹرو اب یہ جنوری اور فروری میں کہتے ہیں رہی سردی بڑی ہے بلوچستان اور خیبر پختونخواہ کے علاقوں میں احلات بڑے کشیدہ ہیں کرونا کا پھلاو بھی حالانکہ پاکستان کے سارے الیکشن آپ اٹھا کے دیکھ لیں اس سے چار گناہ زیادہ معاملات خراب فضل امان زرداری پرویز خٹک نگران گورنر پختونخواہ کا الیکشن کمیشن کے لوگ خود بھی یہ کہتے رہے سینیٹ میں لیکن انہوں نے یہ واردات کر دی اس قراردار کے اندر جو باتیں بیان کی گئی ہیں نگران وہ کہہ رہا تھا کہ یہ مسائل درست ہے لیکن ہم بداخلت نہیں کر سکتے یہ الیکشن کمیشن کا کہاں میں تاریخ دینا یا تبدیل کرنا اب الیکشن کمیشن کے ساتھ نامی کمیشن لگا ہوا ہے وہ لوگوں کو پتا ہے جس جس کمیشن لگ رہے ہیں وہ پھر کمیشن والا معاملہ ہے پیپلز پارٹی کی خاموشی مجھے سمجھ نہیں آئی ویسے تو یہ لوگ دیکھیں سارے نظام کے ساتھ چپک کے بیٹھے ہوئے یہ چاہتے ہیں جب تک عوام ہمیں لٹر مار کے نہ نکالے ہم نے نہیں نکلنا ایک بلے کو ہٹانے کے لیے عمران خان کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے پی ٹی آئی کو الیکشن سے باہر کرنے کے لیے انہوں نے زمین آسمان ایک کر دی یہ پی ٹی ایم کی تمام جباتیں بالخصوص نون لیگ نواز شریف ان کے ہاتھوں سے توتے اڑتے ہوئے نظر آ رہے نواز شریف صلی اللہ کو بوتر بازی کر کے اپنا دکھاتے رہے جلسوں میں لیکن اب توتے اڑیں گے اور یقین کریں اس وقت حالت یہ ان کے سامنے الیکشن کا نام لیں ان کے چہرے پیلے پڑ جاتے ہیں شلوانے گیلی ہو جاتی ہیں عوام کا نام سنتی پلیٹ لٹس گرنا شروع ہوئے اس کی وجہ کے جمعہ والے دن کے پاس دیکھیں تمام اداروں کی مرتب کی رپورٹ جو تقریباً ہر فورٹ نائٹ پندرہ دنوازی دارے مکمل کرتے ہیں پولیس، ایف ای ای، نیب، آئی سائی، آئی بی الیکشن کمیشن، وزارت داخل اس سارے مطلب ایک جامعہ رپورٹ اس کا لب لباب انہوں نے جو نکالا وہ ان کی تمام منصوبہ بندی تمام ساتشیں، تمام چالیں ایک طرف تحریک انصاف خیبر پختونخواہ میں کلین سویپ، سندھ میں اور پنجاب میں مکمل سویپ بھاری اکثریت سے لوگوں کو لگ رہا تھا کہ بلوچستان میں شاید تحریک انصاف کا روک لیں گے لیکن وہاں انہوں نے جب مولانا شیرانی کا گروپ کے ساتھ اتحاد ہو اور جو ابھی خاص طور پر بلوچ دھرنا تحریک انصاف کی مقبولیت میں بے پناہ اضافہ ہوا اب انہیں لگ رہا کہ اب مکمل سسٹم ہاتھ سے نکل جائے گا اب یہ لوگ قابل نہیں رہے کہ عوام پر قابو پا سکے دیکھیں ایک طرف چیتر سال کی طاقت اور آپ کو پتہ ہاتھ سے نکلتی جائے تو دوسری طرح ابھی آپ دیکھ لیں اس عوام سامنے بیٹھی چمن میں اٹھتر دنوں سے لوگ بیٹھے ہیں انہیں قابو نہیں کر سکے اسلامباد میں دھرنا ہوا آج جو ڈاکٹر مہرنگ پر پرچہ کر دیا خیرپور میں تیسری طرف گلکت پلتستان میں وہاں لوگ یادگار شہدہ چوک جو اسکردو میں وہاں دس دن سے اتجاجی دھرنے میں بیٹھے ہیں وہ قابو نہیں کر سکتے وجہ گندم پر سبسیڈی باندھ انہیں گندم پنجاب سے نہیں بھیجتے ٹیکسیس کی بھرمار ان پر تعلیم ان کی پہلے ہی ختم ہے اب صحت کے نام پر جو صحت کارل عمران خانہ نے تو وہ بھی بند کر دیا تو لوگ اتجاج میں ہیں لوگ عوام اس اتجاج کو تحریک انصاف کے طرح لے کے جا رہی ہے اب یہ میڈیا جان پوچھ کر مین سٹریم پر تو چھپا لیتا ہے کیونکہ انہیں دس عرب ملا ہوئے جس کی ظاہر ہے ان سے یہی توقع کی جاتی ہے قاضی فائز تو کہتا ہے میں تو میڈیا دیکھتے ہی نہیں کہتا ہے ضرور ہے یہ میں میڈیا نہیں دیکھتا اپنی ساری واردات لیکن اسی میڈیا پر دکھاتا ہے اسی لائف سٹریم یوٹیوب چینل بھی چلتی تحریک انصاف کے لوگ اور پاکستان کی عوام بس اب یہ تھوڑا سا کر سبر کر گئی تو یقین کریں یہ کچھ وقت کی بات ہے یہ ریاست آپ کو خود اڈیالا جیل میں جا کے خان سے معافی مانگتی ہوں نظر آئی اس کی وجہ دیکھیں انہوں نے سارے وسائل ساری طاقت استعمال کر دی ہے اب ان کے پاس کوئی ایسا فرمولا نہیں بچا جو فرمولا یہ لگا رہے ہیں پاکستان کی عوام سمجھتی اور بات یہ صرف اب عمران خان کی نہیں کیوں دیکھیں عمران خان نے ساری زندگی تو نہیں رہنا کسی نے بھی نہیں رہنا مسئلہ اس بدبودار نظام کا ہے جو عمران خان آج کھڑا ہے اس بدبودار نظام کو بے نکاب کر چکا ہے اب لوگوں کے لیے سمجھنا بڑا آسان ہو گیا اور یہ طاقتور سمجھ رہے ہیں کہ پتہ نہیں عوام عمران خان کے لیے بھی تک بھی اتجاج کر رہی معاملہ اس سے بہت آگے جا چکا ہے حقیقت میں خان کا نظریہ لوگوں کے ذین میں گس چکا ہے یہ نظام گلہ سڑا بدلنا ہے ان کی طاقت کو ختم کرنا ہے اسی لیے خان کو تحریک انصاف کے چیرمنشپ سے ہٹایا انہوں نے امیدواروں کے کاغذات چھینے بلے کا نشان چھینے انتخابی مہم نہیں چلانے دیا جھنڈا نہیں ٹھانے دیا نعرہ نہیں لگانے دیا سب کچھ کرنے کے باوجود اب کوئی حل نہیں رہا کیونکہ خان اور اس کی ٹیم کہہ رہی ہے آخری گین تک لڑیں گے اور اب ان کے پاس وکٹیں اٹھا کر میدان سے بھاگنے کے علاوہ کوئی راستہ نہیں رہا الیکشن ملتوی کروانے کی یہ جو قرارداجی سے ہونا کچھ نہیں دیکھیں میں نے پہلے بتایا کمردل شاہ صاحب سابق الیکشن کمیشنر چیف ہے ان سے میری بات ہوئی آج قرارداد کا کوئی اثر نہیں اور دیکھا جائے تو آسان حل تو یہی تھا کہ آپ ڈیالا جیر جا کے خان کے پاؤں پکڑ لے دیں اور میں آپ کو یقین دے رہا ہوں کہ اگر خان کے پیر پکڑنے خان انہیں معاف بھی کر دے گا وہ کہتا چلو کراؤ الیکشن آگے رول آف لاو پہ چلتے ہیں وہاں دیکھتے ہیں جمہوریت کو جمہور کو اس کا حق دو اصل میں خیبر پختونخواہ میں الیکشن کمپین سٹارٹ ہوتی دیکھی امیدوار آتے دیکھی پیٹ میں در چرو اب یہاں سب سے بڑا معاملہ جو چند دن کی بات ہے ایک مرتبہ اگر چند دن کے لیے لوگ جو کہتے ہیں الیکشن ملتوی کر دیں تو پھر پنجاب کے الیکشن آج سات مہینے ہو گئے نہیں ہوئے دوبارہ آپ کو اگلے پانچ سال نو سال یا گیارہ سال انتخابات نہ ہو آپ کو اس میں حرانگی نہیں ہونی چاہیے ماضی میں آپ وہ کی الفاظ اٹھائیں اس سے پہلے یا خان کی اٹھا لیں تمام لوگوں کی یہی باتیں ملک کے حالات ٹھیک نہیں ہیں نازک مور پڑھ کرے ہیں سیکیورٹی کے حالات خراب ہیں معاشی حالات تباہ ہیں عرب دنیا سے تنازعات ہیں سارے معاملات ہمیشہ سے حالات ہوئی سب سے بڑا نقصان دیکھیں خان کا نہیں ہے پاکستان کا بھی ہے لیکن اس کے ساتھ ان سیاسی جماعتوں کے بچوں کا مستقبل ختم ہو جانا ہے الیکشن کے بعد ہمیشہ وہ جماعت سامنے آتی ہے جو عوام میں جڑے اپنی بنا چکی ہو اب میں یہاں میں میں بندیال صاحب کے کردار کو یاد کروں گا جس نے یہ نوے دن پنجاب اور کے پی کے الیکشن نہ کروا کے ایسی طبعی اور بربادی کیا یقین کریں سات مئی اور سوری چودہ مئی اور پھر سات نومبر کو کہ اے معاملہ چل پڑا ہے اب اگر انتخابات ملتوی ہوئے تو یقین کریں کام آپ فارق سمجھیں یہ غیر مسلم جج میں اسی لئے بار بر کہتا ہوں یہ بگوانداز کے فیصلے اٹھا کر دیکھیں جسٹس کارنیلیس کے فیصلے اٹھا کر دیکھیں آج بھی دیکھیں سینٹ میں گردیب سنگھ کو دیکھیں یہ جمہوریت کی بقا کی لڑائی ہے آپ یقین کریں الیکشن ملتوی کروانے کی قرارداد کے خلاف ابھی ایک اس کا گردیب سنگھ کا تو ووٹ آیا بلے کا نشان بیلٹ پیپر سے مٹانے کے لیے لوگ ہر حد پہ جائیں گے اب قاضی فائز تو ایک طرف پارلیمنٹ کو دیکھیں سپریم کورٹ سے اوپر تسلیم کرتا ہے ٹھیک ہے جی پارلیمنٹ کہتا ہے جو فیصلہ کرے گی قاضی صاحب کے میں ماننوں گا اب پارلیمنٹ سپریم ہے قاضی صاحب یہ فرما رہے ہیں ہر جگہ اور نواز شیف کی اہلیت کے بارے میں پارلیمنٹ نے جلدی سے قانون منایا رات و رات نواز شیف کو نائلی سے بچانے کے لیے قاضی صاحب ماننے کو تیار ہیں اب اسی پارلیمنٹ اسی نظام نے اب قراردات پیش کر دی اب قاضی صاحب کدھر جائیں گے سپریم کورٹ کو دیکھیں گے سینٹ کو دیکھیں گے اور یہاں پر جو بڑا ہے معاملہ الیکشن کمیشن کی طرف سے دیکھیں جہاں سے کام خراب ہو ریٹرنگ افسران ان ٹریبنلز کے سامنے عدلیہ کے ججز کے سامنے پیش ہی نہیں ہو رہے الیکشن کمیشن نے خود اپنے ریٹرنگ افسران کو کہا کاغذات نامزدگی مسترد ہونے کے معاملہ اپیل اس پر پیش ہو جائیں آپ کو ان ججز نے بلائے ہوئے اپلیٹ ٹریبنل جاکہ ان کو بتائیں کیا معاملہ ہے کس طرح آپ نے ریٹرنگ کی کاغذات کیوں مسترد کی لیکن ریٹرنگ افسر جو کہ پارٹی ہے کاغذات مسترد کرنے کی الیکشن کمیشن کے ریٹرنگ افسران جانچ پرطال کے فیسنوں کے اپیلوں میں نہیں پیش ہو رہے انکار کر رہے ہیں صاف الیکشن کمیشن نے اس پر اپنے ریٹرنگ افسران کو ہاتھ بھی لکھے چاروں صوبائی الیکشن لیکن نہیں مانتے وہ ٹریبنل کے سامنے نہیں آتے کیونکہ ظاہر ہے دو نبری عبارت آتے ہیں ساری کہ کیا بتائیں یہاں کے وہاں اب الیکشن کمیشن کی ایک طرح تو بیبسی کا عالم ہے اور بدماشی کا بھی عالم ہے کہ خان پر فردے جرم لگانی ہو تو چاروں کے چاروں ڈیالا جیل پہنچ جاتے ہیں اور جی ہمارے منشی صاحب کی توہین ہوگی یہاں عدالت کے سامنے ان کا ریٹرنگ افسر پیش نہیں ہوتا تو الیکشن کمیشن کچھ نہیں کر سکتا ابھی شویب شاہین کے کاغذاتِ نامزدگی کے معاملات اسلام بات سے تینوں حلقوں میں ان کے منظور ہوگے عمر عیوب کے منظور ہوگے ذلفی بخاری کے منظور سب کے وہ جو روک رہے تھے سارے کے سارے منظور ہوگے ابھی علی مین گنڈا پور کے بھی اس سے دس گیارہ جنرش کو جو بلایا کہ اس پہ منظور ہو جائیں گے کیونکہ آپ اشتہاری ہیں اس کا یہ مطلب نہیں آپ الیکشن نہیں لڑ سکتے تو معاملہ اب الیکشن میں اتنے زیادہ امیدوار ہو دو ہزار امیدوار رات کو انہیں دیکھ لیے پشاور میں پھر جس طرح کی افضاء بنائی وہ دیکھ لی اس کے بعد انہیں نظر آگئے یار اب تو بلے کا نشان بھی سپریم کورٹ سے مانا جائے گا ایسے میں قاضی فائز چھوٹی سی ہلکی سی باریک واردات نواز شیف کو اہل کر دیں گے لوگ تو کہتے ہیں کریں لڑائیں نواز شیف کو الیکشن وہ خود لڑنے پہ اپتیار نہیں وہ تو خود بھاگنے کے چکر میں ہے تو میرے عزیز ہم وطنوں کی سزا اللہ نہ کرے آئے اور یہ لوگوں کو اچھا مایوس بھی کر رہے ہیں الیکشن سے آپ پیچھے ہٹ جائیں کیونکہ ملتوی ہو جائیں گے چھوڑ دیں گے آپ لوگ ڈٹے رہیں آپ لوگ ڈٹے رہیں جب تک میں نے آپ کو بتایا آپ کو نواز شیف جہاز میں بیٹھ گئے لندن خان اڈیالہ سے باہر آ تو وہ نظر نہ آئے آپ کو اس وقت تک پیچھے نہیں ہٹنا آخری گین تک لڑنا ہے ابھی گلدیب سنگھ سے میرا جو ہے انٹرویو ہے سینٹ میں جو آج معاملہ ہوا اس کی پوری تفصیل سے آپ کے سامنے جو اب اگل انٹرویو میں پوری تب تک پر ہمیں ہو جائے گئی تو پھر آپ دیکھئے گا اس میں کیا بات ہوئی اپنا خاص قرار رکھیں مجھے اجازے اللہ حافظ